بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی کرنسی کو فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کی خبر گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سینٹ کی کائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو دی گورنر نے اگاہ کیا ہے کہ تمام نوٹوں کو دسمبر دو ہزار چوپیس تک مکمل تبدیل کر دیا جائے گا جن میں ان کے ڈیزائنز ایک دس روپے سے لے کے پانچ ہزار تک کے تمام نوٹوں کے ڈیزائنز اور سبی کو تبدیل کر دیا جائے گا کے اندر جو سب سے زیادہ نوٹ گردش کرتا ہے زیادہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے ایک ہزار والا نوٹ جن کی لوگ جانچ پڑتال کم کرتے ہیں اور زیادہ فراد بھی اسی نوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کابینہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ وہ اس سیز کا ارادہ رکھتا ہے کہ ایک ہزار کے نوٹوں کو پولیمر یعنی پلاسٹر کے اندر کنورٹ کیا جائے تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس نوٹ کی جو کافی بنانا یا جہلی نوٹ بنانا تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے تو اس سے جو دو نمبر مارکیٹ کے اندر نوٹ سب سے زیادہ گردش کرتا ہے ایک ہزار والا اس کو روکنے میں کافی حد تک مدد ملے گی اور دوسری اس نوٹ کی جو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نوٹ لمبار سے چلتا ہے کیونکہ یہ پلاسٹر میں ہوتا ہے یہ گندہ نہیں ہوتا ہے باقی جو نوٹس ہیں وہ ہمارے روز مرہ کے استعمال میں ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ کئی طرح سے اسے ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں گندے ہاتھ کافی طرح کی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں پیسو کا لین دن بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ نوٹ زیادہ عرصہ نہیں چل پاتے ہیں لیکن یہ نوٹ کافی لمبا عرصہ چل جاتے ہیں اس کے علاوہ پانچ دار کے نوٹ کو بند کرنے کی بھی تجویز پیش کی گی تھی جس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے فوراں ہی رد کر دیا دیا کہ ایسی کوئی بھی چیز ایمپلیمنٹ نہیں کی جائے گی اس وقت ہماری اکانومی کے اندر جو پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ نائن پوائنٹ تری ٹیلین روپیز ہیں جس میں سکھے بھی شامل ہیں باؤنڈز بھی شامل ہیں اور بینکوں کے اندر جو رکھے گیٹ بازٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں اب یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھ رہی ہے پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بدا چکا ہوں کہ اگر آپ کے بینکوں کے اندر لاکھوں روپیہ پڑا ہے فار ایکزمپل ایچ بیل بینک ہے اور ایچ بیل بینک کے اندر مختلف لوگوں کے ٹوٹل ملا کے ایک ہزار ارب روپیہ پڑا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک ہزار ارب جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ صرف بینک کی اتک محدود ہو بلکہ وہ اس کا پندرہ سے بیس پرسنٹ کیس کی صورت بھی بھی موجود ہوتا ہے کیونکہ لوگ روزانہ پیسے لیتے ہیں ویڈا کرواتے ہیں اور بینک لوگوں کو جب وہ کرزے بھی دیتا ہے تو اسی طرح وہ کچھ نہ کچھ اسا کیس کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور پاکستان میں پیسو کا ایک بہت بڑا حصہ جو کہ ارجسٹر نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے کس نے کتنے پیسے دبائی ہوئے ہیں تو نوٹوں کا چینج کرنے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ باہر نکل کے آئے گا کیونکہ نوٹ تبدیل ہوں گے تو دیفنیٹی آپ کو یہ بینک آپ یہ نوٹ جو آپ کے پاس پہلے کرنسی موجود ہے آپ کو اسے بینک میں لے کے جانا ہوگا اور بینک میں لے کے جا کے آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو لازمی بات ہے وہاں پہ ایشو بنے گا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس یہ کروڑوں روپیہ کہاں سے ہے تو جب وہاں پہ آپ کو اپنا سورس آف انکم بتانا ہوگا تو وہاں سے پھر گیم جو ہے وہ آپ کی خراب ہو سکتی اس کے علاوہ بہت زیادہ پیسے جو انڈاکومیڈڈ ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں پرچیوں کی شکل میں چلتے رہتے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو اب گورمنٹ سوچ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو لیکلائز کرے تاکہ اس کو پتا ہوگا کس کس پندے کے پاس کتنا پیسہ ہے اور میرے خیال میں یہ فیصلہ بڑی حد تک خوش آئند ہے پہلے بھی یہ خبر چلی تھی مارکیٹ کے اندر کے نوٹوں کے نظائن کو تبدیل کیا جارہا ہے لیکن اب شاید گورمنٹ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان دونوں کو لگتا ہے کہ اسے اگر تبدیل کیا جائے تو اس سے گورمنٹ کو خاطر ہوا فائدہ ہو سکتا ہے اس فیصلے کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں نیچے کمنٹ سیکچن میں بتانا مت بولے گا شکریہ